اچھا جناب بات ہو رہی تھی چپٹر نمبر ون میں چپٹر نمبر ون کے فرس ڈے میں ہم نے کچھ بیسک ڈیفنیشنز کو ڈسکس کیا ایٹم آئین مالیکیول کمپاؤنڈ ان گند بلاؤں کو ہم نے ڈسکس کیا پھر دوسرے لیکچر میں ہم نے مول کے ایم سی کیوز ڈسکس کیے کہ مول سے ایٹم مول سے باؤنڈ مول سے مالیکیول لیٹرز کیسے معلوم کریں گے آج ہم ایک ایمپارٹنٹ پارٹ کی طرف جائیں گے ٹھیک پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پرسنٹیجز والے ٹاپک پر ایٹا آپ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے ایٹا اور پرسنٹیج آپ کے میریٹ والی پرسنٹیج نہیں ایٹا میں ایک ویسن یہ والا آئے گا کہ پرسنٹیج آف ایکس is maximum in dash کس میں پرسنٹیج maximum ہے ایک ایلیمنٹ کی یا کس میں پرسنٹیج minimum ہے ایک ایلیمنٹ کی یعنی آپ سے پوچھے گا کہ کس کے اندر maximum ہے یا کس کے اندر آپ کے پاس minimum ہے یہ والی بات آپ سے وہ پوچھیں گے ٹھیک اچھا جی اب دیکھیں میں ایگزامپل کوٹ کرنے جا رہا ہوں c h4 c2 h6 c3 h8 میتین ایتین پروپین question کیا ہے کہ کس کے اندر percentage آف کاربن is maximum یہ میرا آج کا سوال ہے سوال important نہیں ہے technique important ہے کہ اگر ایسا کوئی سوال آئے تمہیں دو تین چار compound given ہوں اور سوال کیا ہوں کہ کس کی پرسنٹیج زیادہ ہے یا کس کی پرسنٹیج کم please جاگ جائیں short cut طریقے سے کام کریں گے یہ دیکھیں کاربن کے کتے ہیں 12 out of 16 24 out of 30 36 out of 44 اب تھوڑا سا اس کو سیمپلیفائی بھی کر دو تھوڑا سا کیسے 3 4s are 12 4 4s are 16 کیسے 6 4s are 24 6 5s are 30 کیسے 9 4s are 36 11 4s are 44 اب مسائل تمہارے لئے بننے والے ہیں میں نے ایگزامپل خامخانی دی ہے یہ دیکھیں اب آپ کو تکلیف ہیں کہ یار یہ بڑا ہے کہ یہ بڑا ہے کہ پتہ نہیں یہ بڑا ہے تو یہاں پر کلاس 8 میں بلکہ 7 میں بھی میٹس کی ایک ٹرک موجود ہے کہ جب آپ کے پاس فریکشن ہوں گے تو آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سے والی ویلیو بڑی ہے جس کا جو ویلیو بڑی ہوگی اس کا پرسنٹیج بھی زیادہ آئے گا ٹیکنیک سیکھیں 5 3s are 15 4 4s are کس کا جواب بڑا ہے یہ بڑا آگیا ہے تو لوگوں ان دونوں فریکشن میں یہ فریکشن بڑا ہے ان دو میں ٹل اب پھر دیکھو ان دو کو چیک کرتے ہیں 11 4 44 5 9 کون جی دیا this is your answer maximum percentage of carbon is found in propane ٹیکنیک سیکھی میں نے کوئی ضربے شربے نہیں دی ہے بڑے سیمپل اپروچ سے ہم نے کام کیا ہے اوکے ایٹا کا دوسرا سوال کہ آپ کو ایک کمپاؤنڈ کا مولر میس گیون ہوگا ایک کمپاؤنڈ کا مولر میس گیون ہوگا اس کمپاؤنڈ میں کسی ایلیمنٹ کی آپ کو پرسنٹیج بھی گیون ہوگی آپ سے پوچھیں گے کہ اس ایلیمنٹ کے نمبر آف ایٹمز تو بتا دو سمجھ آئیے کام کریں میں ایکزامپل دیکھیں ٹیکنیک ایکزامپل نمونے کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس بات کا مطلب یہ والا ہے ٹھیک پلیز دیکھیں میرے بھائی میں کہتا ہوں کہ کوئی کمپاؤنڈ ہے کوئی کمپاؤنڈ ہے ایکس اس کمپاؤنڈ کا مولر میس ایٹین گرام ہے ایک کمپاؤنڈ ہے ایکس اس کا مولر میس ایٹین ہے اس کمپاؤنڈ میں ہائیڈروجن کی جو پرسنٹیج ہے that is 11.11% my question is کہ اس کمپاؤنڈ میں نمبر آف ہائیڈروجن ایٹمز کتنے ہوں گے صبح کسی کے پاس ایک بک تھی میں خیال میں آئی سی والی بک تھی کوئی اس میں دو تین نیمریکل ہیں نیمریکل نمبر بس مرک براؤن جو چیری پیلش میں ہوا کرتا ہے اس کے مولر میس گیون ہے آپ سے پوچھتے کہ جناب نائیٹروجن کی پرسنٹیج بھی دے رہے ہیں نائیٹروجن کے ایٹرم تو بتا دو مولر میس گیون پرسنٹیج گیون نمبر آف نائیٹروجن ایٹرم تو بتا دو ڈی ڈی ٹی مولر میس گیون کاربن کی پرسنٹیج گیون کیا پوچھتا ہے کاربن کے ایٹرم تو بتا دو نیکوٹین مولر میس گیون پرسنٹیج گیون نمبر آف ایٹرم تو بتا دو تو تین چار سوالوں کیلئے میں آپ کو ایک ٹیکنیک سکھا رہا ہوں پھر آپ کو ہر سوال آئے گا ویسی یہ لانگ کوئسٹن ہے اس لانگ کوئسٹن پچار پانچ منٹ لگتے ہیں ہم اس کو ایک منٹ سے بھی کم ٹائم کے میس اٹھارہ گرام ہے تو یہ تو پھر کیا ہو گیا ہنڈیڈ پرسنٹ کسی کو پرابلم میری مرضی میں ٹیسٹ آپ سے لیتا ہوں نائن مارک کا ٹوٹل مارک جتنے بھی ہوتے ہیں ہنڈیڈ پرسنٹ کے برابر ہوتے ہیں کوئی پرابلم ہو گیا ریڈی اب میری بات سنیں ڈیوائیڈ بائی ٹین کیا ہو جائے گا ٹین پرسنٹ ہو جائے گا ہو گیا اس کو بھی تو ٹین پر ڈیوائیڈ کرنا سوال ختم ہو گیا آپ کہہ دیں گے یہ کیا خچ ہے سنی تمہارا سوال کیا تھا مجھ سے 11.11 پرسنٹ میں اسے قریب قریب پہنچ گیا ہوں میرے بھائی اگر آپ کے پاس ہنڈیڈ پرسنٹ کا مطلب ہے 18 گرام تو ٹین پرسنٹ کا مطلب کیا ہو جائے گا کوئی پرابلم کسی کو دیکھیں آپ مجھے کہتے ہو رہا میں پوچھتا ہوں کتے مارک ہیں آپ کہتے سر مارک تو چھوڑے میرا 70% score ہے اب 70% مجھے بتا دو میں تمہارے مارک معلوم کر لوں گا میں نے بھی ایسے کی ہے کی جو ہائی ڈوجن کی پرسنٹ تھی نا پرسنٹ اگر 11% ہو گا تو تم بھی تھوڑا زیادہ کر دو خیر ہے یار 1.9 کر دو 2 کر دو 2.1 کر دو 2.2 کر دو دو تھوک والا ساب تھوک والا کار آب پر چون والا نہیں موڑی موڑی بات یار بس 1.8 سے کچھ زیادہ ہوگا کتنا ہوگا چلو دو کر دو کتنا ہوگا 2.2 کر دو جائے بھاڑ میں ہم نا اگزیک 2.2 گرام تو کتنے ایٹم 2 question سال ہوگیا سمجھ نہیں آئی دیکھیں دیکھیں سوال یہ تھا کہ ایچ ٹو آپ میں بتا رہا ہوں پہلے میں نہیں بتا تھا ایچ ٹو میں مولر میس 18 ہے ہائی ڈوجن کی پرسنٹیج یہ ہے سوال کیا تھا کہ ہائی ڈوجن کے کتنے ایٹم ہیں اب تو تم دیکھ رہے ہو کہ ٹو ہیں لیٹ آپ کو یہ فارمولے کا پتا نہیں ہے اب کیسے بتاؤ گ تو پرسنٹیج سے اس کے گرام نکالو پرسنٹیج سے گرام اور یہ شارکٹ طریقہ ہے کہ ہنڈرڈ کے لیے اگر 18 گرام ہیں تو ہنڈرڈ سے 10 بناو کیسے بنایا ڈوائی ٹین تو ادھر بھی ایسے کرو اور طریقہ بھی ہے ایک اور طریقہ بھی ہے 11 کیسے آئے گا ڈوائی ٹین آئین کرو بس چھوڑو ہنڈر ڈوائی ٹین کیونس آئے گا 11 پوائن آج 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 تو اس کو بھی آپ نائن پر ڈوائی کرو کتنا جواب آئے گا تمہارے پاس یعنی اس کے پرسنٹیج کے لیے ٹرائی کرو کہ تمہارے پاس وہ جواب آج پرسنٹیج آج گی تو گرام آج گا تو گرام سے آپ معلوم کر سکتے ہو آسانی کے ساتھ پرسنٹیج والی بات ختم ہو گئی اب ہمارے پاس ٹاپک ہے سٹائیک یو می ٹری سٹائیک یو می ٹری اس ری ایکشن پر اپلائی ہوگا جو ری ایکشن بیلنس ہوتا ہے سٹائیک یو می ٹری اس ری ایکشن پر اپلائی ہوگا جو ری ایکشن آپ کے پاس ار ری ورسی بل ہوتا ہے دو شرطیں ہیں بیلنس ری ایکشن لے کر لاؤ بیلنس ری ار 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 ری ایکشن لے کر آؤ سٹائیک یو می ٹری اپلائی ہوگی چپ سیون ایکولی بری م سٹائیک یو می مرد آب نی اپلائی ہوگی چپ سیون سارے ری ایکشن ری ری بل جو ری ایکشن ری بل سٹائیک یو می ٹری کیسی اپلائی ہوگی بات پکڑ لی اب سٹائیک یو می 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 ہم کرتے کیا ہیں جناب سٹائیک یو می 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 ہم کوانٹی ٹی کو کوری لی کرتے ہیں کوانٹی ٹی کو ہم دکانداری والا کاروبار کرتے ہیں کیسے سنو شاواز جاگ جائیں جاگ جائیں پلیس جاگ جائیں شاواز میں پوچھنے والا ہوں تم لوگوں سے جاگ جائیں شاواز ریڈی سنو میری بات میں ہائیڈروجن کے اگر آپ کو ایک گرام دے دوں تو مجھے بتاؤ تمہارے پاس کتنے گرام پانی بنے گا دکاندار صاحب پانچ روپے دے رہا ہوں کتنی پینسلیں ملیں گی ہے نا سوال دکاندار کیا کرے گا اپنی پینسل کے اوپر قیمت دیکھے گا قیمت کیا ہے پھر سنا دے گا تو سنو نیچے کیا کیون ہے ٹیکنیک سیکو پلیس ٹیکنیک سوال سمجھ لیا ہے نا اس کے گرام دے رہا ہوں اس کے گرام پوچھ رہا ہوں ٹیکنیک کیا دے رہا ہے کونسی لینگویج بول رہا ہے گرام کی لینگویج بولتا ہے آپ ہی دیکھ لو کتنے مول ہیں ایک مول ہیں تو کتنے گرام ہوگا ٹو گرام اوکے کتنے مول ہیں ون مول تو کتنے گرام ہوگا سوال مر گیا ہے جناب سوال ہو گیا ہے فتوہ سنو جب دو گرام میرے پاس ہوگا تو اٹھارا گرام بنے گا دو کے لیے اٹھارا تم آدھا کر رہے ہو ہم بھی حلوہ آدھا کر دیں گے یاد ہے نا حلوے والی بات تو میرے کو یاد ہے سوال ختم ہو گیا کس کی دکاندار نے جو چیز تم دکاندار سے لوگے اس کی بات کرے گا تم پورے دکان کا پتہ کرتے ہو اسے جس کی بات سوال لینے کی ہے اس کی بات تم بھی نہیں کروگے ٹھیک ہے جس کی بات وہ کرے تم کروگے یہ تو ظاہری سی بات ہے کہ تم اکسیجن نہ دو تو پانی کا باپ بھی نہیں بنے گا وہ تو ظاہری سی بات ہے ریڈی پھر دیکھو میں تمہیں ہائیڈروجن کے ہائیڈروجن کے اگر اگر چار لیٹر دے دوں تو تمہارے پاس میتیند شریف کے کتنے لیٹر بنیں گے ہماری مرضی جب پوچھیں پوچھیں گاہ کی مرضی وہ کتنے کی ہے وہ کتنے کی ہے سارے دکان کا پوچھ کر سوہ نہیں رہے میں پوچھ رہوں آپ سے ریڈی دیکھ لو پھر چل تو پھنسنے والا ہے ریڈی ہو جائیں دیکھیں جی پلیز کیا کون سے لینگویج بول رہے ہیں والیوم کی لینگویج بول رہے ہیں جلدی جلدی تو والیوم اور لینگویج تیار کر کتنے مول ہے دو مول 2 into 22.4 ہو گیا اچھا اب دیکھ کتنے مول ہے 1 مول ہے کیا بنے گا والیوم کی بات اس نے کی تھی ہم نے والیوم کی لینگویج سیکھ لی والیوم کی بات کی ہے اوپر ہم نے والیوم ریڈی کر لیا ہے اب بات سن بات سن ٹیکنیک سن ٹوئنٹی 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 ٹو کینسل ہوگی ہے کینسل دو لیٹر کے بدلے ایک لیٹر لے لیں فتح آگیا ہے دو کے بدلے ایک لے لو چار کے بدلے بڑی مہنگی دکان ہے جناب بھاگو یہاں سے آگئی سمجھ میں آپ سے پوچھنے والا ہوں ریڈی ہو جا اور تو پھنسنے والا ہے اگر میں آپ کو ہائیڈروجن کا ایک مول دے دوں تو جلدی بتا چھپ کر کتنے مول ایچ آئی کے بنیں گے جلدی بول تیرا جو جواب ہوگا وہ غلط ہوگا گارنٹی ہے ایسا ہے نا چھپ کر چھپ کر آدم ہول چل تو بول تو بھی مردہ پا تو بول ریورسیبل رییکشن پر سٹائی کمیٹری کدھر اپلائی ہوتی ہے سٹائی کمیٹری اس نہ ٹاپ لیکی بل پیٹا میں ایسے بھی ہوتا ہے پھر پتا ہو پھر اپنے آپ کو زوردار تھپڑ مارو گے کہ یہ مجھے پیتہ کیوں نہیں چلا جو تمہیں نہیں آتا وہ تو نہیں آتا آتی ہوئی چیز تمہاری غلط ہو جائے پھر بندہ مرتا ہے پھر کہ یہ کیا ہوگیا ہے ہماری سمجھ تو پلیز سٹائی کمیٹری کپ شپ کو بولتے ہیں دکانداری والا حساب کتاب ہے سارا اوکے اب ہم اس چپٹر کے سب سے ایمپارٹنٹ ترین پارٹ میں جا رہے ہیں اس چپٹر کے موسٹ ایمپارٹنٹ ایک لاسٹ پارٹ لوگوں جاگ جاؤ میں کچھ پوچھنے والا ہوں پتہ ہو تو کیوں رو رہے ہیں اچھا اللہ خیر کریں پہلی پہلی بات لیمٹنگ رییکٹنٹ وہ ہوتا ہے that consumes earlier جو جلدی ختم ہوتا ہو وہ لیمٹنگ ہے ٹھیک ہے لیمٹنگ کون سا ہوتا ہے that is lesser in amount than the required amount جو required amount سے کم ہوتا ہے اس کو لیمٹنگ رییکٹنٹ بولتے ہیں جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ بڑا بدماش ہے یہ پورے کاروبار کو روک دیتا ہے ریکشن سٹاپ ہو جائے گا ایٹر سٹاپس ریکشن اور اگر ریکشن سٹاپ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا مزید پرادکٹ نہیں بنے گا اس کا مطلب اس کا مطلب جب تک یہ چاہے گا آپ کی چیزیں بنیں گی جب یہ رک جائے گا چیزیں تو we can say limiting reactant is the controller ڈیرابورڈ نہیں controller of yield of product product کتنا بنے گا اس پیداوار اس پیداوار کا remote control limiting کے پاس ہے جب تک limiting ہے چیزیں بنتی رہیں گی limiting ختم کاروبار بند کرونا والی بات ٹھیک ہے اس کی کرونا بھی ہے اور تمہیں در پڑھ بھی رہے ہو چپچا بیٹھے رہا ہو کاروبار چل رہے ہیں بند نہیں ہے ہاں جی تو آپ کی مثال غلط ہو گئی ایک important بات جو آپ کے اکثر student کے mind میں خامخا غلط یہ بات فیڈیڈ ہے کونسی بات کہ جس کی مقدار کم ہوتی ہے وہ limiting ہے یہ بقواس definition ہے مقدار کم زیادہ نہ دیکھو ایٹا کا ٹیسٹ ہے کہ جی ون کا ٹیسٹ نہیں ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ ون بڑا ہے کہ ٹو بڑا ہے سمیاری بات کی please زیری ویلیو کو نہ دیکھیں ضرورت کو دیکھیں اگر چیز ضرورت سے کم ہے یہ limiting ہے ضرورت سے زائد ہے تو پھر ایکسس ہے ضرورت یہ تمہاری definition ہے ضرورت سے کم limiting ضرورت سے زیادہ ایکسس میری بات سمیاری ہے چھوٹی ویلیو یا بڑی ویلیو کو دے کے فیصلے نہ کریں کہ limiting کون ایکسس کون آئیے دیکھتے ہیں میرے کال میں آپ لوگ جاگ رہے ہیں ٹھیک ہے please دیکھیں دیکھیں شاباش ایک reaction ہے اس میں کاربن مونو اکسائیڈ کی بھی ٹین لیٹر اوٹو کی بھی ٹین لیٹر میرا سوال یہ ہے کہ limiting reactant کون ہے اب تو آپ مرنے والے ہو اگر kg1 کلاس کے ہو کہ دونوں کی میداریں برابر ہیں کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں یہ انپڑوں والا جواب ہیں ایٹا والا جواب ڈھونتے ہیں پہلا سٹپ کون سی لینگویج بولتے ہو تم لیٹر کی لینگویج تھوڑا صبر کر ہم وہ قیمت نہیں ہوتی چیزوں پر قیمتیں لکھی بھی ہوتی ہیں ہم قیمتوں کا پتہ کرتے ہیں کتنے مول ہو 1 22.4 لگ دو کتنے مول ہو 11.2 لگ دو ریٹ نکل آیا کہ جتنے تمہارے ہوں گے اس کے آدھے ہونے چاہیے ہیں جتنے تمہارے لیٹر ہوں گے اس کے آدھے ہونے چاہیے ہیں اگر تمہارے ٹین ہے تو اس کے پانچ ہونے چاہیے ہیں یار تم تو دس دے رہے ہو گزارہ کرو زیادہ دے رہے ہو چل مونو آکسائیڈ تم لیمٹنگ ہو آکسیجن تم ایکسیس ہو پھر دیکھو پھر دیکھو تین چار بار دیکھو فکر نہ کریں صرف آپ ریڈی رہیں ریڈی میں دے رہا ہوں اس کا ایک گرام میں دے رہا ہوں اس کے ٹوینٹی فور ٹوینٹی ٹو پوائنٹ فور لیٹر میرا سوال یہ ہے کہ لیمٹنگ کون ہے درو مرونی سمپل اپروچ پہلا پہلا کام کون سی لینگویج بولتے ہو گرام کی لینگویج کتنے مول ہو ایک مول لگ دو دو گرام کون سی لینگویج لیٹر کتنے مول ہو آدھا مول ایلیون پوائنٹ ٹو دیکھو ٹو گرام کی چاہیے تم کتے دے رہے ہو ایک گرام اچھا تم آدھا کر رہے ہو ایلیون تو بھی آدھا ہو جا یہ تو ڈبل کر دیا ہے اس نے چل تو ایکسس اور آپ لیمٹنگ ریاکٹنگ پھر دیکھیں ہزار پر دیکھیں لیکن سیکھیں سہی اینڈو پلس 3H2 گیوز 2NH3 ریڈی میں تمہیں دے رہا ہوں آئیٹروجن کے چودہ گرام آئیٹروجن کے تمہیں دے رہا ہوں تین گرام پہلا پہلا کام لینگویج کیا کہہ رہا ہے گرام اوکے کتنے مول ایک مول ایک دو کا بچہ ایک مول ٹھیک تو کتنے گرام ہو جائیں گے ٹوینٹی ایڈ گرام ہو جائیں گے نائٹروجن نہیں ہے اینڈ ڈو ہے ٹوینٹی ایڈ گرام پھر نیچے گرام کی بات کر رہا ہے پھر کتنے ڈوجن ہے تین مول اس کا مطلب چھ گرام اوکے پتہ چل گیا ہے کہ اگر آمونیا بنانا ہے تو 28 گرام کے لیے چھ گرام لے کر آجاؤ اوکے جی آپ کے کرتے ہو آدھا کر رہا ہوں کیا کر رہے ہو آدھا کوئی لیمیٹنگ نہیں کوئی ایکسس نہیں سمجھ نہیں آئی دیکھو دو کپ چائے بنانی تھی اب ایک کپ چائے بنانے ہیں تو ساری مقداریں کم کر دو اس کو تُو نے کم کیا اس کو بھی تُو نے اتنا ہی کم کیا کوئی لیمیٹنگ نہیں کوئی ایکسس نہیں ریڈی پھر دیکھو پھر دیکھو تو آپ کہیں کہ بس اب معاف کر دیں پھر معاف کروں گا کون لیمیٹنگ ہے شاواز جلدی جلدی بول تو پھنسنے والا ہے یہ تو بولتا ہی نہیں ہے بلکل چل تو بول شاواز کوئی لیمیٹنگ نہیں ہے تو ہوای فائر کر رہے ہیں میرے خیال ایسے ہیں تو خود لیمیٹنگ ہے کوئی بھی نہیں ہے تو خود لیمیٹنگ ہے تو بول تو خود لیمیٹنگ ہے اجرام کوئی تو بولے چل تو بول پہلا مسئلہ کشمیر سوال بیلنس نہیں ہے بیلنس کرو کے تو ریزلٹ آئے گا تو نے سارا چائی سارے حالوہ غلط بنا لی ہے سارے لکھو گا تب بارہ چمچ آپ نے ایک صاف کر دیا دو چمچ ڈال دی ہیں تو جناب کچھ اور چیز بنے گی تو پلیز ایکویشن شوڈ بی بیلنس اب بات کرتے ہیں دیکھو دوڑو نہیں ٹھیک ٹھیک کام کرو اوکے کون کر دے کے اب تو بتا شاباش یہ ڈر پوک بندے مجھے نہیں چاہیے آواز لاؤڈ ہو جواب غلط ہو چلتا ہے پاکستان ہے دنے تو بالکل نہیں کاربن ایکسیس اچھا ابھی دیکھتے ہیں کون ایکسیس ہے تو کے میں ابھی دیکھتے ہیں یہ دیکھ شاباش کاربن نیچے کونسی لینگویج ہے گرام کاربن ایک مول ہو چل تو بارہ گرام ہو گیا جی آئی ڈیوشن نیچے لینگویج گرام کی ہے جلدی بول چار گرام قانون کیا تھا بارہ گرام کیلئے چار گرام چاہیے کیا کر رہے ہو آدھا کر دیا ہے تو اس کو بھی آدھا کر دو گرام چاہیے تم کتے دے رہے ہو ضرورت سے کم دے رہے ہو ہائی ڈیوشن ساری تو ہمارا لیمیٹنگ ریکٹینٹ ہے میری بات سمجھا گئی ایٹا میں اس ٹاپک سے آپ سے کیا پوچھیں گے پہلے پہلے سوال آپ سے یہ پوچھیں گے ایٹا اس ٹاپک میں کیا پوچھے گا نمبر ون لیمیٹنگ ریکٹینٹ کون ہے ہم نے سیکھ لیا ہے اوکے دوسرا سوال ایٹا کیا پوچھے گا ایکسس اماؤنٹ آف ایکسس ری ایجنٹ ایکسس اماؤنٹ آف ایکسس ری ایجنٹ بتاؤ کہ جس کی مقدار زیادہ تھی اس کی کتی مقدار زیادہ ہو گئی ہے کتی مقدار بچ گئی ہے اور تیسرا اور آخری سوال اماؤنٹ آف پرادکٹ تو بتا دو کیا پرادکٹ کتنا بنے گا اب یہ بتا دو باس میں گئی ہمارے پاس کتے منٹ باقی ہیں چار پانچ تو ہوں گے چھے منٹ ہیں چلو دوسرے سوا کی طرف بڑھنا شروع کر دو شابش 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 جی تو لیمٹی گیا کھا تو ایکسس ہے ایکسس ایکسس شیر بند ہیں چلو خیر ہیں تو پر یہ لیمٹی ہو جائے گا اس کو دیکھ لو ایکسٹر بالکل آن لائن ہے گزارہ کریں کہ آپ لگیں کہ ہمارے بیٹھے ہیں اوکے اب ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں کہ لیمٹنگ تو معلوم کر لیں گے ایکسس کا پتہ کیسے لگائیں گے ریڈی پلیز نائٹروجن ہائیڈروجن امونیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہائیڈروجن کے آپ کو گیون ہوں ٹوینٹی لیٹرز ہائیڈروجن کے آپ کو گیون ہوں ایٹی لیٹر تو مجھے بتاؤ ایکسس لیٹرز آفر ایکسس ری ایجنٹ حساب کتاب نہیں چلے گا زبانی کاروبار کریں گے ریڈی اوہ کھیل کھیلتے ہیں جناب کیا قانون ہے پہلا پہلا سٹیپ دیکھو تم سے یہ سوال پوچھے پھر بھی تمہیں لیمٹنگ پہلے معلوم کرنا ہوگا لیمٹنگ معلوم آئی دیکھتے ہیں ٹوینٹی ٹو پوائنٹ فور کے لیے تری انٹو ٹوینٹی ٹو پوائنٹ فور چاہیے ٹن کاروبار آسان ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی ٹو کینسل یعنی ون کے لیے تری چاہیے یہ ہو گیا قانون ایک چمچ کے لیے تین چمچ ایک کے لیے تین لیٹر تو ایک کے لیے تین تو بیس کے لیے ساٹھ چاہیے تمہارے بیس لیٹر ایکسٹرا ہو گئے ہیں جناب ہائیڈویجن صاحب تو ایکسٹری ایک ٹینٹ ہے تیرے بیس لیٹر تیرے سلنڈر میں بچ جائیں گے مشکل پھر دیکھو ایک اور دیکھیں اگر میں آپ کو اٹھائیس گرام اس کے دے دوں ایلیون گرام اس کے دے دوں تو مجھے بتاؤ لیمٹنگ کون ہے ایکسس کون ہے اور پھر اگر ایکسس کوئی ہے تو اس کی کتنی مقدار ایکسس ہے چل بول کیا کروں پہلے پہنے میں گرام کی لینگویج ہم لینگویج پہ بہت کرتے ہیں کیلشم چالیس سولہ چھپن سی او ٹو جب پریکٹس کرو گے تمہیں فارٹی فلور ففٹی سکس خود بخود یاد ہوں گے آپ کی موہے خود آ جائیں گے فکر نہ کریں چینج کو پکڑو کیا کیا ہے تُو نے ہاف کیا ہے چل اس کو بھی ہاف کر بائیس چاہیے تم کیا دے رہے ہو بڑے افسوس کی بات ہے بڑی کم مقدار ہے سی او ٹو ایز آور لیمٹنگ رییکٹینٹ پہلا کاروبار ہو گیا ہے اب لیمٹنگ سے پتہ کریں کسے پتہ کرو گے جی جناب کیا لحوال ہے کیا لحوال ہے فارٹی فور کے لیے ففٹی سکس چاہیے طریقہ سکو جب ایکسس ایماؤنٹ معلوم کرو گے نا لیمٹنگ سے پتہ کرو گے ایکسس کو لوگ اپنا پتہ نہیں کہ میں ایکسس ہوں کہ نہیں ہوں تو کیسے کرو گے ٹرک ٹرک سکیش آباز فارٹی فور کے لیے ففٹی سکس چاہیے اگر تم فارٹی فور کو کہ کر رہے ہو 11 تم فور پہ ڈیوائیڈ کر رہے ہو تو چھپن کو بھی فور پہ ڈیوائیڈ کر تمہیں 14 گرام چاہیے گیون کتنا ہے 28 سمجھ نہیں آئی پھر سمجھو دیکھو سی او ٹو لیمٹنگ ہے سی او ٹو شریف بندہ ہے اس کی بات مانتے ہیں کیا لے والے فارٹی فور کے لئے ففٹی سکس آئی ہے اگر فارٹی فور کو کیا کر دو الیون چار گناہ کم کرتے ہو اس کو بھی چار گناہ کم کرو چودہ بنے گا تم کیا دے رہے ہو تم آٹھائیز دے رہے ہو فورٹین گرام آج کے آخری بات آج کے آخری بات کونسی ہے آخری بات جناب یہ ہے کہ چپٹر کے ان پر بکس کی پریکٹس نہ کریں چپٹر کے سٹارٹ سے لگ جائیں کیوں آج تمہارا چپٹر ختم ہو رہا ہے یا کل ختم ہو جائے گا جب کل ختم ہوگا تو آپ چار پانچ بکس آپ نے خریدی ہوں گی تو ایک دن میں چار پانچ بکس آپ سے ختم نہیں ہوتی جناب پھر آپ کی پراغریس دو نمبر ہوگی پھر آپ مارک ہوگی پلیز فرام دے فرسٹ آف ایچ اور ایوری چپٹر آف ایچ اور ایوری سبجیکٹ چار پانچ بکس کریں کچھ کچھ کرتے جاؤ کرتے جاؤ جب ویکنڈ آئے گا جب ویکنڈ آئے گا آپ کے اکثر بک بھی ختم ہوں گے آپ پرابلمز بھی لائے ہوئے ہوں گے آٹومیٹیکل کیا ہوگا آپ کی خامیاں کم ہو رہی ہیں آپ کامیابی کی طرف قریب ہوتے جا رہی ہیں پاس سمجھ رہی ہیں تو پلیز کام کرنا چاہیے تمہیں میرے پاس منٹس کتنے ہیں پانچ منٹس ہیں نہیں کم ہے میرے خواہر میں ٹائم بتاتا ہے ٹیل میڈا 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 ہے یہ کوئی قویسن پوچھ رہا ہے کہ نمبر آف ویٹامین ای مالیکیول ان فائیو ہنڈر میلی گرام آفیٹس کیپسول اس ڈیش سوال تو پورا نہیں ہے سوال پورا نہیں ہے میرے بھائی چلے آگے چلے فلاس کنٹین فائیو ہنڈر سی ایم کیوب آف ایس او ٹو ایٹ ایس ٹی پی دا فلاس کنٹین ڈیش سنیے یہ اس چپٹر کے نہیں ہے سوال لگن چلے اب اس کو جواب دیتے ہیں پھر نہیں دیں گے اس کو جواب سنیں ایس او ٹو ایس او ٹو اگر ٹوائنٹی ٹوائنٹ فور ڈی ایم کیوب ہوگا تو اس کا محس کتنا ہونا چاہیے بتیس اور بتیس چون سٹھ گرام ہونے چاہیے اب سوال سنیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم دے رہے ہیں فائیو ہنڈرڈ سی ایم کیوب سی ایم کیوب کو ہم نہیں جانتے ہیں ہم ڈی ایم کیوب میں بات کریں گے ڈیوائیڈ بائی تاؤزنڈ تو کیا ہو جائے گا زیرو پوائنٹ فائیو ڈی ایم کیوب تو دیکھ لو دیکھ لو بائیس کو کیا کیا ہے اس نے ہاف نہیں کیا ہے فائیو فور پہ ڈیوائیڈ کیا ہے اس ظالم نے کس پہ ڈیوائیڈ کیا ہے فائیو فور پہ ہم بھی فائیو فور پہ تجھے ڈیوائیڈ کرنے والے ہیں تو ون پوائنٹ سمتنگ آنسر آئے گا موٹا موٹا کاروبار پھر سنو وہ کہتا ہے کہ زیرو پوائنٹ فائیو ڈی ایم کیوب کے لئے جواب دو تو دیکھیں ٹونٹی ٹو کو ٹونٹی ٹو پہ ڈیوائیڈ کر دو تو جواب تو ون آتا ٹونٹی ٹو کو فارٹی فور پہ ڈیوائیڈ کر دو تو جواب زیرو پوائنٹ فائیو آئے گا ایدھر بھی فارٹی فور پہ ڈیوائیڈ کرو اب 44 ones are 44 44 twos are 88 تو یہ تو چھوٹا ہے 1.something اب جواب دیکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ 40 گرام 100 گرام 50 گرام 1.4 to 7 گرام ہم حساب ہی نہیں کریں گے جواب ہی آئے گا 1.4 to 7 اگلا سوال سنیں سارے سوالوں کے جواب بھی نہیں دیں گے ایک دو دیتے ہیں بس کرتے ہیں پھر آجی اپن کیوں نہیں کھل دے جی دل نہیں کھل دے خیہنچو یار اپنی ہاتھ میں پسینہ نے اس لیے نہیں کھل رہا ہو آشا نمبر آپ کو ویلنٹ پونٹ ان 10 گرام آمونیا صبر 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 آمونیا آمونیا ایک مول جب ہوگا تو 17 گرام ہوں گے 17 گرام ہوں گے اگر 17 گرام ہوں گے تو ایووگیڈرو مالیکیولز ہوں گے اگر ایووگیڈرو مالیکیول ہوں گے تو ایک مالیکیول میں کتنے کو ویلنٹ بانڈ ہیں تین کو ویلنٹ بانڈ ہیں تو ملٹیپلائی بائی تری کو ویلنٹ بانڈز 17 گرام میں تری ایووگیڈرو کو ویلنٹ بانڈ وہ کہتا ہے کہ اگر 10 گرام دوں تو پھر جواب دو کیا کر رہے ہیں ٹین گرام کر رہے ہیں اپنی حکومت ہے آدھا کر دو کتنا ہے گا ایٹ پوائنٹ سمتنگ آتا ہے نا ہاں یہ ٹین میں وہ بات میں دیکھتے ہیں نا موٹا موٹا حساب کتاب آدھا کیا ہے تو تم بھی آدھا کرو اس کو لیکن یہ تو آدھے سے تھوڑا زیادہ ہے آپ بھی ایگزیک ٹو پہ ڈیوائیڈ نہ کرو ون پوائنٹ ایٹ پہ ڈیوائیڈ کر دو تو آپ جواب دیکھتے ہیں ہم نے کیا نہیں ہے اب جواب خود بخود آئے گا آپ نے اندازہ لگا لیا ہے اوکی کدھر ہے یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے 3.03710 ریز یہ آپ گریزی میں لکھا ہوگا ہے can we find it answer without solving جی ہاں ہم نے solve کر لیا ہے جو کہ سن رہے ہیں سن رہی ہے دیکھیں جی اس کو ایک اور طریقے سے بھی دیکھ لیں دیکھیں جی پلیز ایک اور آسان طریقہ آسان آسان طریقہ یہ دیکھو 17 گرام سے 1 گرام کیسے بنے گا ڈیوائیڈ بھائی 17 یہ در بھی ایسے کر دو 3 na ڈیوائیڈ بھائی 17 1 سے 10 کیسے بنے گا ملٹیپلائی بھائی 10 آپ بھی 10 سے ملٹیپلائی کر دو جب آپشن ہوگی نا آپشن یاد رکھیں ایزی کلکولیشن بغیر ضرب جمع تفریق کے اگر آپ کو جواب چاہیے آپشن پر کھڑی نظر رکھنی ہوتی ہے کیا آپشن کو دیکھو کیا مانگ رہا ہے سال کیا ہوا ہے انسال چھوڑا ہوا ہے راؤنڈ کر رہا ہے نہیں راؤنڈ کر رہا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے آپشن میں آپ فوراں کلک کریں گے اب انہوں نے آپشن دیئے نہیں ہے کہتے کہ کیسے کریں گے تو پھر تو کارکولیٹر سے کام سارا کرو گے پھر تو آپشن جب ہوں گے انیو ٹیسٹ میں ایم سیکیوز کا بڑا آسان کام کون سا ہوتا ہے آپشن گیون ہے آپشن کو دیکھے آپ اندازہ لگاتے ہو جس طرح بھی ہم نے جواب دیکھیں پہلے سوال میں پہلے سوال میں ہم نے سوا نہیں کیا ہم نے اندازہ لگایا ایم سیکیوز کے آپشن سے اب اگر ہمارے پاس آپشن ہوتے ہمارا جواب کب کہا چکا ہوتا تھا ٹھیک ہے جی how many liters of hydrogen are required to farm 36.5 HCL آپ نے کہا کہ reversible پر apply نہیں ہوتا لیکن ایک reaction ہے جو کہ reversible ہے اور اس پر بھی apply نہیں ہو رہا یہ کیا کہہ رہے پتہ نہیں سنیں سنیں reaction reversible نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں یہ آپ کا reaction balance نہیں ہے اس لئے apply نہیں ہو رہا یہ دیکھیں یہ reaction irreversible نہیں ہے irreversible ہے irreversible ہے لیکن جب balance نہیں ہے پھر بھی apply نہیں ہوتا